ساتھوں میں نے کہا میری مند ہے کہ میں نے بارہ سیب جو ہیں وہ علم کے ساتھ باندھ لے ہیں تو میں نے کہا اچھا تو باندھ لیں آپ وہ باندھ لیں ایک شاپر پر لے لے ڈال کے تو اس کو چھوٹے میں لکھا جاؤں تو اس نے کہا نہیں میں نے دھاگے میں پرونے ہیں میں نے کہا جب آپ اس میں سوئی کچھ آئیں گی تو کوئی یہاں کا بچہ اس سیب کو کھائے گا نہیں وہ کہے گا اس میں سے سوئی اور دھاگا گزرا ہوا ہے میں نہیں کھاؤں گا تو آپ اس کو کہا آپ میں بارہ سیب اچڈا لے ہیں نا تو آپ اس کیوٹے میں بندے ہوئے لٹکا دو یا ادھری باندھ دو بچوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مندت کو پورا کار لے گا یا علم کے نیچے رکھ دو جو کھانا چاہے جو مندت اٹھانا چاہے اٹھا لے لیکن ان سیب کو خراب نہ کرو کہ ایسا نہ ہو کوئی بچہ کھائی نہ ہو کوئی نوجوان کھائی نہ آپ کی توجہ ہے نارا ہے داری تو مندت مانے مندت ماننے کا حکم ہے جب کوئی مشکل آ جائے مندت مانے اور جائز مندتیں ہیں مندت کریں کہ ہاں میرا یہ کام ہو گیا میں زیارت کے لیے جاؤں گا میرا یہ کام ہو جائے میں مجلس حسین برپا کروں گا میرا یہ کام ہو جائے میں پچاس مسکینوں کو کھانا کلا دوں گا میرا یہ کام ہو جائے میں کسی غریب بچی کی شاتی کروا دوں گا کہیں مندتیں مانے ایسی ایسی مندتیں ہیں کہ آپ کی مندت بھی پوری ہوگی انشاءاللہ اور آپ کو عجر و سواب پر اس سے کئی زیادہ ملے گا سلامت اللہ محمد لیکن ایک چیز ہے جو بادہ ہے اس کا کفارہ زیادہ ہے جس کو اہد کہتے ہیں احکام کی زباد اس کو کہتے ہیں اہد جب آپ بادہ کرتے ہیں اس کا کفارہ ہے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کلانا اگر آپ کو کھانا کلائیں یا ساٹھ کو کپڑے لے کر دیں تو یہ ذرا مشکل ہے اس کا اہد میں اور کفر میں فارق ہے اچھا بادے کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ بادہ ہے جو اللہ بندے سے لیتا ہے مجھے فرما رہے ہیں بسم اللہ ایک وہ وعدہ ہے جو اللہ بندے سے لیتا ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک پر بندے سے وعدہ دیا ہے سورہ یاسیم کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بندے سے کہہ رہا ہے کہ اے اولاد آدم کیا ہم نے تم سے اہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے کیا ہم نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا مطلب یہ کہ اللہ کا یہ کہنا سوال جانداز بھی کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اس کا مطلب ہے بندے کے اوپر ایک ٹائم ایسا گزر چکا ہوا ہے کہ بندے میں اللہ کے اس وعدے کے ساتھ اہامی بھارنی ہوئی ہے ہاں میرے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں عالمِ ارواح کی بات ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں شیطان کی بندگی نہیں کرو گے لوگ اب اگر اللہ اس وعدے کے توڑنے پر کفارے شروع کر دے بتاؤ کوئی بچے گا جو اللہ نے وعدہ لیا ہے اس میں تو زارے پھس جائیں گے ہم اس وعدے پر کفارہ ہے جو تو اپنے رب سے کرے کفارہ کس وعدے پر ہے جو تو اپنے رب سے وعدہ کرے یا اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں مثلا میں دیارت پر جاؤں گا میں وعدہ کرتا ہوں میں ساکھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا میں وعدہ کرتا ہوں جب آپ کوئی وعدہ کرتے ہیں اس پر کفارہ ہے اور جو اللہ نے وعدہ لیا ہے اس پر کفارہ نہیں ہے توبہ ہے توبہ کریں اس پر بفار کریں اللہ سے معافی مانگیں شیطان کی پندگی شیطان اواز پر فورم اس کی آواز پر لب دیکھ کہیں جو ہی وہ بلائے فورم اس کی آواز پر چلے جائیں وہ دائیں کہیں دائیں مڑ جائیں وہ بائیں کہیں جدھر وہ بلائے اگر چل پڑے اب جو فرما رہے ہیں تو بتائیے پھر کتنے کفارے ہو جائیں گے تو اللہ نے جو وعدہ لیا ہے اس پر کفارہ نہیں ہے جو بندہ اپنے رب سے وعدہ کرے اس پر کفارہ ہے تو یاد رکھئے جب ہم وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ کرتے ہوئے یہ دین میں رکھیں وعدہ ہو یا مندہ ہو یا قسم ہو کسی واجب کو چھوڑنے کا وعدہ ہم نہیں کر سکتے واجب وعدہ ہے کہ میں واجب کو چھوڑ دوں گا یعنی حرام کام کا بھی آپ وعدہ یا مند کو نہیں کر سکتے قسم نہیں اٹھا سکتے یا کسی آپ کہیں کہ میں مند دے رہا ہوں میں مند کروں یا اللہ اگر پر آئیے کام ہو جائے تو میں پانچ وقت کی نماز پڑھا کروں گا پانچ وقت کی نماز ویسے ہی واجب ہے وہ پہنے سے ہی واجب ہے وہ تو چھوڑنا ہی جائز نہیں ہے تو یہ تیوری مند قابل قبول نہیں یہ نہیں واجب کو کرنا اور حرام کو کرنا ان چیزوں کی مند نہ کریں مند ہے مستحبہ کی یا مباہ کام جائز کام ان چیزوں کی آپ مند مان سکتے ہیں تو وعدہ اپنے امام سے کریں اس مجلس میں بیعت کا رسول اسلام نے جب شروع کیا سلسلہ تبلیغ کا تو اس وقت سارے اپنے رشتہ داروں کو قریبیوں کو بڑھایا تو کہا ایوکم یعذرنی کون ہے جو تم میں میرا بوجھ اٹھائے میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ڈالی ہے اور کون ہے اس کام میں جو تم میں میری مدد کریں تو کوئی نہیں بھولا مدد کروں گا تو رسول اسلام خموشیت پھر مجھائی یعذرنی کون ہے جو میرا بوجھ اٹھائے ہوا بسجی و بزیری و خلیفتی وہ میرا بشی ہوگا وہ میرا خلیفہ ہوگا وہ میرا جانشی ہوگا تو علی ابن ابی طالب اٹھتے ہیں تو رسول اسلام نے تیسری دفعہ بھی علی ابن ابی طالب نے ہی مدد کرنے کا بادا کیا بجو فرمائے اور کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا آپ تاریخ اسلام اٹھا کے لئے دیکھ لیں علی ابن ابی طالب نے رسول کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جہاں پہ رسول خدا نے آواز دی ہو اور علی مدد کے لئے نہ پہنچے بڑے بڑے مار کے آئے علی ابن ابی طالب مدد کے لئے تیار نہیں بڑی بڑی جنگوں میں بلکہ ایک جنگ تو ایسی تھی رسول اسلام نے کہا کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے عمر ابن ابی طالب جیسا پہادر بندہ دلیر بندہ جو جو گھوڑے کے لئے سے خند پھلان کے آگیا تھا اور آواز دے رہا ہے اوہ محمد کسی کو میرے مقابلے میں بھیجو کسی کو میرے مقابلے میں بھیجو رسول اسلام فرماتے ہیں من لہذا من لہذا کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے کون ہے کوئی بھی نہیں ایسے نہ ایسے کرتے ہیں نہ ہاں کہتے ہیں نہ نہ کہتے ہیں جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اڑ جائیں گے ہسر ہی نہیں ہلا رہے تو علی ابن ابی طالب اٹھتے ہیں اپنی زیرا ان کو پہنائی اپنا امامہ ان کو پہنائی اور ایک مرتبہ تلوار دی اور جب علی ابن ابی طالب عمر ابن ابتبت کے مقابلے میں جانے لگے تو اس وقت رسول اسلام فرماتے ہیں آج کلے کفر کے مقابلے میں کلے امام جائے اس وقت امام ٹہل ٹہل کٹوے اور اس طرح چلے کہ دنیا نے دیکھا مولای کائنات کو بڑی شان سے مولای کائنات جب اس کے مقابلے میں پہنچے تو کہا دیکھو میں اسلام کا نمائندہ ہوں اسلام کو قبول کر دو کہتا ہے میں اسلام کا دشمن ہوں میں اسلام کو قبول نہیں کروں گا امام نے فرمایا اگر اسلام کو قبول نہیں کرتے تو جاؤ واپس چلے جاؤ کہتا ہے میں واپس بھی نہیں جاؤں گا دنیا اسلام دنیا والوں کو بھی بتایا کہ دیکھو اسلام اسلام امن کا دین ہے اسلام جنگ نہیں چاہتا خون ریزی نہیں چاہتا کہا اسلام قبول کر لو قبول نہیں واپس چلے جاؤ قبول نہیں کہا اچھا پھر اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم پہلے کسی پہ وار کریں کہا میں پہلے بار بھی نہیں کروں گا اور یہ بھی کہ تُو گھوڑے پہ ہے میں پیدر ہوں اور ایک مرتبہ وہ گھوڑے سے اترا اور اتر کے اس نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں ہی کارتی بڑا بہادر کہ میں واپس جانے کا پروگرام نہیں دیکھ کر آیا ہوں میں تم لوگوں کو قتل کرنے آیا ہوں تو والا ایک کائدان نے کہا پہلے تُو وار کر تو اس نے وار کیا امام نے روکا ایسے دھول اسی اٹھنے لگی اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں دھول ہی دھول اٹھ رہی ہے نہ جانے کیا ہو رہا ہے اندر جب دھول ہی تو امر اپنے عبد نیچے تھا اور علی اس کے سینے پر سواب تھا اور ٹانگیں اس کی کٹی ہوئی تھی پھڑک رہا تھا کہ علی مجھے جلدی میری تکلیف کو ختم کر مجھے میرا سار کلم کر مجھے میرا سار کلم کر امام اس وقت جب اس نے دیکھا امام اس کے سینے پر ہے اس نے امام کے چہرے کی طرف ٹھوکا امام اس کے سینے سے پیچھے ہاتھ آئے چھوڑ دیا اور لوگوں نے کہا یا علی ابھی اس کو فننار کرو اس کو چھوڑو نہیں تو امام نے اس وقت اس کو نہیں مارا دنیا باروں کو بتایا کہ دیکھو اب اگر میں اس پر تروار چاہوں تو تاریخ دان لکھیں گے کہ علی نے غصے میں آ کر اس پر تروار چلائی تو جہاں پہ علی کا ذاتی غصہ بھی ظاہر ہو رہا ہو وہاں تروار نہیں چلائی خالستان اللہ کیلئے تروار چلائی رسول اسلام کی مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے اس وعدے کو نبا رہے ہیں میں ببا رہا ہے وفا کی نا پیدان میں وفا کی بادے کو پورا کیا مولا کائنات نے رسول اسلام سے جو بادا کیا اس کو ہر جب پورا کیا کہیں بھی بادا خلافی نہیں کیا لیکن نجانے کیوں اگرچہ علی نے پوری زندگی اپنا بادا وفا کیا جب بھی مفا کا نام آتا ہے تو عباس کا نام دہن گیا مولا عباس نے بھی اپنے آقا اور مولا حسین سے وعدا کیا اور وعدا نبھایا مولا ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاور ہے طاقت ہے تو مولا منع کرنے ہو رہا چڑھ دھوڑے نا مولا مولا عباس نے جو اپنے آقا اور مولا سے وعدا کیا طاقت ہوتے ہوئے مولا کے حکم کے تابع رہے جب آپ زیارت نامہ پڑھتے ہیں مولا عباس کا تو کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا مطیع اللہ اللہ کا مطیع اللہ کے رسول کا مطیع اور امام کا مطیع جب آپ زیارت پڑھتے ہیں اور امام زہر العابدین علیہ السلام نے مولا عباس کے بارے میں یہ پرمایا کہ میرا سلام ہو میرے اس چچا پر دین اسلام کی سربلندی کے لیے جس کے دونوں پر کنم ہو میرا سلام ہو میرے اس چچا پر جس کی شجاعت کو دنیا جانتی تھی لیکن وفا کا حق ادا کر دیا چھوڑا چھوڑا